کمال کی پولٹیکل پارٹی ہے نا بھارتی اجادہ پارٹی یہ کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتے بحار میں بارہ پل گر گئے ہیں مگر وہاں کی سرکار تیجسوی حدف پردوش مڑ رہی ہے دوسری خبر بھی دوستو کمال کی ہے آپ جانتے ہیں ایک سو پچاس وکیلوں نے ایک خط لکھا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دھلی ہائی کورٹ کے جج نے اروند کیجریوال کو بیل نہیں دی تھی ان کا رشتہ ہے ایڈی یعنی پرورتن ندیشالے کے ایک وکیل کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب بھی الگ الگ ماملوں میں کسی بھی جج کا رشتہ کسی بھی پارٹی سے سامنے اُبھر کر آتا ہے تو وہ خود کو ریکیوز کر لیتے ہیں یعنی کہ خود کو کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ ہمارا رشتہ ہے اور یہ صاف طور پر کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے لہٰذا ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے ہم اپنے آپ کو ریکیوز کر رہے ہیں اس ماملے سے ہم اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں انہوں نے اس ماملے سے خود کو ہٹایا اس کے ہم چھرشا کریں گے مگر سب سے پہلے دوستوں بحار کی بات ایک کی بات ایک بارہ پل جو ہیں وہ گر گئے ہیں تیجسوی آدو لگاتار اس مدے کو اٹھا رہے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں بحار سرکار سے ایک نہیں دو نہیں تین تین قسم کی آوازیں آ رہی ہیں پرشاسن اپنی غلطی مان رہا ہے ایک مہلا سانسد ہیں کہہ رہی ہیں کہ بھائیہ پانی بھائے گا تو پول ٹوٹے گا اور یہ تیسرے مہان ہستی ہیں اشوک چودری ایک زمانے میں کانگریس میں ہوا کرتے تھے اب منتری ہیں تیجسوی آدو پر دوش مڑ رہے ہیں میں پھر آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کا گٹ پندھن جو ہے کہ کبھی بھی اپنی غلطی کیوں نہیں مانتا یہ سوال ہونا چاہیے نا کہنے کوئی جنتا دل کے نیتا ہیں مگر ہیں تو بھاچپا گٹ بندھن کے نا یہ وہی اشوک چودری ہیں جنہوں نے برین واش کیا تھا نتیش کمار کا جس کے شلطے انہوں نے تیجسوی کا ساتھ چھوڑا اور بھاچپا کے ساتھ شامل ہو گئے مگر یہ سوال بہت ضروری ہے نا اب بھی تیجسوی پر دوش مڑا جائے گا ہاتھرس میں بھگدڑ مچتی ہے ایک سو اکتیس لوگ مارے جاتے ہیں دوش کس پر مڑا جاتا ہے بھاچپا کے پرچار تنتر دوارہ اکھلیش یادب ایک کے بعد ایک پل گر رہے ہیں دوش کس پر مڑا جا رہا ہے تیجسوی یادب سنیے ایک نہائیتی واہیات ترک اشوک چودری دوارہ ڈیڑھ سال یہ بیبھاگ آر جیڈی کے پاس تھا اور مانیت تیجسوی یادب جی اس کے منتری تھے تو مورل رسپونسپلٹی ان کی ہے نا ہم لوگوں کو جب جیڈیوں کے پاس یہ بیبھاگ آیا ہے جب سے اس کے بعد موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے چار تاریک کو موڈل چھ تاریک کو آٹھ تاریک کو اسی مہینے میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہوا تو ہمارے پاس تو مہتر بیس دن کا سمیں ملا ہے تو ہوڈز رسپونسپلٹ جمعیواری بیس دن والے کا ہے پٹی کا کہ جمعیداری جس کے ڈیڑھ سال جس کے پاس بھی بھاگتا اس کا ہے آپ ہی بتائیے یہ وہ نیتہ ہیں دوستوں جن کے بچے abroad international universities میں پڑھائی کر رہے ہیں وہی پر نوکری کریں گے ان کی اپنی کوئی جواب دہی نہیں ہے نجی طور پر دیش کے پرتی اور دیش کی جنتہ کے پرتی اسی لیے اس طرح کے انرگل بیان دیتے ہیں ایک طرف تو یہ بیان آیا ہے اب میں آپ کو ملوانا چاہتا ہوں ان کی ایک مہلا سانسد سے یہ ہیں ویشالی کی سانسد وینا دیوی کہتی ہیں جب پانی بہے گا تو پل ٹوٹے گا ہی نا سنیے کیا کہہ رہے ہیں پانی بہر کا علاقہ ہے پانی کے پھلو آتا ہے تو بنے گا پھر سے پھول ہوں گے ہاں لٹا ہے اپنے چیتر میں جائیں گے آپ کنتہ کے کچھ کام کریں گے بیہار کی رہنیتک پہ کچھ اور دیکھ رہے ہیں ابھی رہنیتک کہاں کچھ ہو رہا ہے بیہار میں ابھی جب چناب ہوگا پچیس میں تو اب نا رہنیتک ہوگا لیکن تیسری پہلے اپنا دین ممی پاپا بلائی یاد کریں اس طرح کی بیانات اگر وپکشی گڑ بندھن کی طرف سے آئیں گے تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں اس پر کس طرح کا ڈیبیٹ ہوگا پکشیم بنگال میں ایک حیوان ایک عورت اور ایک آدمی کو بھری طرح سے پیٹ رہا ہوتا ہے بنتہ بینر جی اسے گرفتار کروا لیتی ہیں مگر بہت ہی شوکنگ تصویر تھی کہ جس آدمی نے اس عورت اور اس آدمی کو مارا وہ خود کو ہی جیسی بھی بتاتا تھا ایک حیوان وہ مدہ اٹھا اس کی گرفتاری ہوئی مگر یہاں پر کوئی جواب دے ہی نہیں ہے دوستہ اس واہیات بیان پر جو واہیات بیان اشوک شعودری نے دیا اور وینہ دیوی نے دیا اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے مگر وینہ دیوی کچھ بھی کہہ رہی ہیں اور ان کی کوئی جواب دے ہی نہیں ہے تیجسوی آدم اسے لگاتار مدہ بنا رہے ہیں تیجسوی آدم نے کیا کہا آپ کے سکریمز پر چار جولائی یعنی آج سبح بیہار میں ایک پل اور گرا کل تین جولائی کو ہی اکیلے پانچ پل گرے تھے اٹھارہ جون سے لے کر ابھی تک بارہ پل دھوست ہو چکے ہیں پردھان منتری ناریندر مولی اور مکھی منتری نتیش کمار ان اپ لبھیوں پر ایک دھم خاموش ایوہم نیردتر ہیں سوچ رہے ہیں کہ اس منگل کاری بھرشتاچار کو جنگل راج میں کیسے پرورتت کریں بعد میں تیجسوی میڈیا پر بھی تنسکستیں سنیے تیجسوی میڈیا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سدائیو بھرشتاچار نیتکتہ سوشاسن جنگل راج گوڈ گووننس اتیادی پر راگ الپا دوسروں میں گھن دوش کے خوج کرتا کثت اچھ سمجھ کے اچھ کار کرتا اُننت کوٹی کے اُتکرشت پترکار سہ پکشکار تتھا اُتتم وچار کے شریشت لوگ انتراتما کا گلا گھونٹ ان سوشاسنی ککرتیوں پر چپی کی چادر اوڑ چکے ہیں زبردست انس تھا مگر یہ مددہ گمبھیر ہے اور میں پہلے اپنے کارکرم میں کہہ چکا ہوں مددہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے دوستوں سرکار اپنی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی پرشاسن نے حالکہ اپنی غلطی کو سوکار کیا ہے سنیے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ندی پر عوستیت پل پولیا کو سرکچت رکھے جانے ہی تو احتیاطن قدم نہیں اٹھایا گیا تتھا سمجھت تقنیقی پرویکشن نہیں کیا گیا ساتھ ہی کارکاری سمویدک کے سطر سے بھی لاپروہی بڑھتی گئی یہ بھی پرتیت ہوتا ہے کہ سنرچناؤں کے پیر ایوام ابٹمنٹ کے سمیپ تقنیقی روپ سے سنتوشت ہونے کے اپرانت کھدائی کیا جانا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا جس کے لیے کاریانون سے سمندت ابھیانتہ پرثم درشتیا دوشی پرتیت ہوتے ہیں ان پلپولیوں کی چھتگرست ہونے کے ماملے کو گمبھیرتا سے لیا گیا ہے تتھا اس کی جانچ کا آدیش ارندست سنگٹھن کو دیا گیا ہے ارندست دل پر پہنچ گئی ہے اور ان کے دوارہ جانچ کی جا رہی ہے کاریانون سے سمندت دوشی ابھیانتہ کو چنہت کر ایوام سمویدک کے ورد کڑی کاروائی کی جائے گی پل جو ٹوٹا ہے اس پر جو ہوگا سمویدک سے ہی وسولی کی جائے کہا جا رہا ہے کہ کاروائی پیسے وسولے جائیں گے مگر ابھی ایسے کئی پل وجود میں ہوں گے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں ان پلوں سے گاڑیاں گزر رہی ہوں گی لوگ گزر رہے ہوں گے اگر ایک بھی وقتی کی جان گئی تو کیا آشوک چودری اس کی ٹھیک رہ جو ہے تیجسوی آدھر پر پڑیں گے بینہ دیوی یہ کہیں گے بھئی اب پانی بھا گا تو پول تو ٹوٹے گا ہی کیا ہو رہا ہے اس دیش میں دوستو کیا ہو رہا ہے بیہار میں اور نتیش کمار نتیش کمار ایک نیوکتی وطرن سمارو میں تھے میں نہیں جانتا ہوں کہ نتیش کمار آج کس اڑان میں ہے کس دنیا میں مگر میں چاہوں گا اس نیوکتی پتر وطرن سمارو میں شاید کوئی پھسل کر گر گیا اب اس کے گرنے پر نتیش کمار کیا کہہ رہے دھیان سے سنیے گا مگر پہلی میں پڑھ سنا آپ جو چپل رکھے ہوئے جتوہ وہ گڑ بڑ ہے اسی کے کارن سلیپ کیے تھے جب گاؤ میں رہیے گا تو اس کو ٹھیک رکھیے گا آج تک کہاں کوئی گرہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو لگاتے ہیں نیچے پیروا میں اسی میں کچھ ہوگا نیوکتی پتر وطرن سماروں میں اب بیہارتی کے گرنے پر بولے نتیش سنیے وہ کیا کہنے سپل آت کاری کرم ہو آر 날 ہے اس کاری کرم پہ کبھی کوئی چل دے پڑی آر خردے یہ حال ہے ڈبل انجن سرکار کی کوئی جواب دے ہی نہیں کوئی بیان بازی نہیں وپکش پر ٹھیک راپ پڑنا اور یہ ہر جگہ چل رہا ہے دوسرے کوئی بھی بڑی گھٹنا ہوتی ہے میڈیا خیر بھاج پر سے تو کبھی سوال کرتا ہی نہیں ہے دوش مڑا جاتا ہے وپکش پر ایک سے ایک بڑے مددے ہو رہے ہیں مگر اس پر کوئی جواب دے ہی نہیں اور جو ڈلی میں ہو رہا ہے اروند کیجریوال کی ساتھ ہو رہا ہے نا دوستوں وہ اور بھی زیادہ شوکنگ ہے سنیے کیا ہوا ہے وہ اپنے آپ پہ ہوش اڑا دینے والا ہے دیڑ سو وکیل وہ ایک خط لکھتے ہیں اور اس خط میں کہتے ہیں کہ ڈلی کی جو ہائی کوٹ ہے اس نے اروند کیجریوال کی بیل کو ریجیکٹ کر دیا اور جس جج نے اس بیل کو ریجیکٹ کیا ان کا رشتہ ہے ایڈی کے ایک وکیل کے ساتھ دونوں میں آپسی رشتہ ہے جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے نا اکثر ججز خود کو ریکیوز کر لیتے ہیں ڈلی ہائی کوٹ میں جس طرح سے اروند کیجریوال کی بیل کو ریجیکٹ کیا تھا اس پر پہلے ہی سوال اٹھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس نیائے بندو نے ڈلی کی راوز زیونیو عدالت کی جسٹس نیائے بندو نے اروند کیجریوال کو بیل دیا تھا اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ سارفجنک بھی نہیں ہوا تھا وہ ریلیز بھی نہیں ہوا تھا مگر اس سے پہلے ہی ڈلی ہائی کوٹ نے ان کی بیل پر روک لگا دی یہ سب ہو رہا ہے دوستہ اور اب جو دیڑ سو وکیلوں نے خط لکھا ہے وہ بہت شوکنگ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں خبر کیا ہے ڈلی ہائی کوٹ اور نچلی عدالتوں میں پریکٹس کرنے والے قریب دیڑ سو وکیلوں نے اروند کیجریوال کی زمانت پر ہائی کوٹ دوارہ سٹے لگانے کے فیصلے کو لے کر چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائے چندرچوڑ کو چٹھی لکھی ہے پتر میں کہا گیا ہے کہ کیجریوال کی زمانت ارضی پر جج فیصلہ لینے میں دیری کر رہے ہیں اور لمبی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں اس چٹھی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کوٹ کے جج جسٹس سدھیر جین کو کیجریوال کی زمانت کے خلاف ایڈی کی ارضی پر سنوائی نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ جسٹس سدھیر جین کے بھائی انراغ جین ایڈی کے وقیل ہیں آپ کی سکرینز پر یہ ہیں ڈی وائے چندرچوڑ کیا ڈی وائے چندرچوڑ اس بات کی سنوائی کریں گے جج کا رشتہ ایڈی کے وقیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں کیا یہ سنگول یگ ہے کیا یہ امرت کال ہے ارے بھائی ایسا جب بھی معاملہ ہوتا ہے ججز خود کو ریکیوز کر لیتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ سنی دیول کی فلم ہے نا دامنی تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ وہی ہو رہا ہے اور یہ تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے صرف وپکش کے نیتاؤں کو لے کر شکر ہے ایک جھوٹا فرضی واہیات کیس تھا ہیمن سورین رہا ہو گئے اور انہوں نے مکہ منتری پر کی شپت بھی لے لیے واپسی کر لیے انہوں نے اگر دوسری طرف ارون کے جیوال کو جیل میں سڑایا جا رہا ہے جج کا رشتہ ہے ایڈی کی وکیل کے ساتھ تاریخ پر تاریخ ہو رہی ہے ڈلی کی راؤز ایونیو عدالت کا فیصلہ بھی سارفجینک نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی بیل پر روک لگا دی جاتی ہے کلپ نہ کیجئے ایسا اگر کسی ستہ پکشی بھاچپا کے نیتا کے ساتھ کسی دوسری راج میں ہو رہا ہوتا تب کیا ہوتا یہ سوال اس دیش کی جنتہ ہونے کے ناتے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے یا یہ سوال ہی بیمانی ہے میں جانتا ہوں آپ میں سے کئی لوگ اس سوال کو ہی بیمانی مانتے ہیں مگر ماف کیجئے گا دوستے میں اسے پترکارتہ مانتا ہوں میں اسے ایک سجگ ناغرک کی بھومکہ مانتا ہوں یہ سوال میرے منچ پر پوچھے جاتے رہیں گے لگاتار پوچھے جاتے رہیں اور میں پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں اب اسار شرما کو دیجئے جاست نمسکار